انٹرنیشنل ایمبیزیڈر 2022 رہنے والی بھارتی دوشیزہ ادکارہ پریہ پرمیتا پال نے بھی فلم انڈسٹری میں کام کے لیے سمجھوتا کرنے کی پیشکش کا انکشاف کر دیا ملیالم فلم انڈسٹری میں ہیما کمیٹی ریپورٹ جاری ہونے کے بعد ادکاروں کے انکشفات جاری ہیں لیکن اب یہ سلسلہ بولیوڈ میں بھی شروع ہو گیا 2022 میں میس ورلڈ انٹرنیشنل ایمبیزیڈر بننے والی ادکارہ پریہ نے بھی فلمی کریئر میں پیش آنے والے واقعات سے پردہ اٹھا دیا بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں پریہ نے بتایا کہ میس ورلڈ انٹرنیشنل ایمبیزیڈر کا خطاب جیتنے کے بعد لگتا تھا کہ فلمی دنیا میں اچھا کام ملے گا لیکن انڈسٹری میں پروڈیسر سے لے کر کاسٹنگ ڈیریکٹر تک سب ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ شستمیتہ سے متاثر ہو کر میس یونیورس بننا چاہتی تھی لیکن میرا یہ خواب پورا نہ ہوا اور انجینرنگ کے بعد ملازمت کی جہاں ایک ساتھی کلیگ سے شادی کر لی لیکن دو سال میں ہی طلاق ہو گئی ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد پھر مقابلہ حسن کے لیے خود پر محنت کی اور 2022 میں میس ورلڈ انٹرنیشنل ایمبیزیڈر بنی اسی دوران ادکاری کا شوق ہوا اور انپم کھیر کے سکول میں داخلہ لیا پریہ پال نے بتایا کہ آڈیشن کے دوران کئی کاسٹنگ ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی اور تقریباً سب نے ہی کہا مرکزی کردار کے لیے سمجھوتا کرنا پڑے گا ایک بار تو پروڈیسر نے بلا کر کہا کہ ریپ سین کرنا ہے اس کی ریہنسل کرنی ہے اور اس سین میں وہ ریپسٹ ہوگا اور آپ کو ادکاری کرنی ہے اس پر فوراں ہی میں نے انگکار کر دیا ایک اور واقعہ بتاتے ہوئے ادکارہ کا کہنا تھا کہ ایک پروڈیسر نے ساتھ گھومنے کے لیے جانے کو کہا اور پھر وہ مسلسل بنگلے پر جانے کے لیے سرار کرتا رہا لیکن میں نے اس پیشکش کو انکار کر دیا اور پھر مجھے کبھی اس فلم کے لیے کال نہیں آئی خیال رہے پریہ پرمیتا پال دو سو سے زائد آڈیشن دے چکی ہیں اور اب تک کچھ اشتہارات اور مختصر فلموں میں ہی ادکاری کر چکی ہیں موسیقی